بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد تاریخ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ بیٹی کے ٹو کی جو ہے بہت زیادہ خبریں اس وقت گردش کر رہی ہیں اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ زمین جو ہے وہ لیز ہے اگر یہ زمین لیز ہے تو کیا عام جو لوگ ہیں ان کو فائدہ ہوگا یا پھر یہ ہے کہ انویسٹر کے ساتھ صرف ہاتھ ہو جائے گا تو یہ جو ڈسکشن ہے یہ میں آپ کے ساتھ جو ہے تھوڑی شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پیس کر دیں تاکہ بیریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے آپ تک انفارمیشن پہنچتی رہے دیکھیں جی بیٹی کے ون جو ہے یہاں پہ بھی زمین جو ہے وہ لیز ہوئی ہے تو عام جو کلائنٹ ہے اس کو تو اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا اور دیکھیں سب سے پہلے ہوتی ہے مدر فائل پھر بیبی فائلیں ہوتی ہیں تو لیز کی جو زمین ہے وہ ہے جی بیریہ کے نام پہ بیریہ کے نام پہ اگر یہ زمین ہے تو یہ آگے بیبی فائلیں دیئے ہیں اور بیبی فائلوں کا ابھی تک جو ہے وہ ٹرانسفر جو ہے وہ نہیں دیا ہوا اگر ٹرانسفر دے دیتا ہے تو پھر یہ ہوگا کہ جی بیریہ کی مداخلت جو ہے بیچ میں ختم ہو جائے گی جو ٹرانسفر فیسے ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اسی طرح جو کہلے کہ اگر میپ کے ساتھ سے ہے تو وہ میپ بھی اپنا ڈیزائن کروا سکتے ہیں پھر وہ ایک جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس کے تحت جو ہے وہ کام کر سکیں گے تو لہذا اس وقت جو ہے اگر بیٹی کے ون کے اندر زمین لیز ہے تو زمین لیز ہونے کے باوجود جو عام کلائنٹ ہے اس کو جب پوزیشن وغیرہ دیا جاتا ہے الارٹمنٹ جو ہے وہ دی جاتی ہے تو ابھی تک اس کو جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جی گورنمنٹ جو سندھ ہے اس کی ثروہ جو ہے وہ اس کو زمین جو ہے وہ دی جا رہی ہے کہ وہ اس کے اوپر لون لے سکے البتہ صرف اور صرف جو کلائنٹ ہے ان کے بعد بیبی فائلے ہیں اور بیبی فائلے جو مدر فائل ہے مدر فائل بہریہ کے پاس ہی ہے ایک تو یہ چیز سمجھنے والی ہے اس کے بعد اگر بیٹی کے ٹو جو ہے وہ زمین جو ہے وہ لیز ہے اگر لیز ہے تو لیز میں یہ ہے کہ جب انسٹالمنٹ جو ہے وہ پوری ہو جائیں گی تو کلائنٹ جو ہے اس وقت کیا اس کو جو ہے وہ فائلے بنا کے دی جائیں گی کہ جس سے جو ہے وہ بیریہ کا جو ٹرانسفیر فیس کا جو ہے وہ چکر وہ بھی ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو بھی انویسٹر ہے تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ لون اپروف کرا سکے گا تو سب سے زیادہ فائدہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جی اگر لیز زمین ہو تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جی آپ زمین جو ہے اپنا پلوڈ جو ہے وہ کسی بھی بینک کے تھو جو ہے اس کے اوپر لون لے سکتے ہیں تو ایک اس کی قانونی حیثیت ہو جاتی ہے تو البتہ بیریہ ڈاؤن کی زمین ہے اگر لیز بھی ہے تو عام جو لوگ ہیں ان کو اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا تو اس لیے لیز والا چکر تو چھوڑ دیں کہ اب کیونکہ بیبی فائلیں دینی ہے اور بیبی فائلوں کا ڈریکٹ جو ہے وہ ٹرانسفر دینی ہے تو مدر فائل ہمیشہ بیریہ خود رکھے گا اگر مدر فائل جو ہے وہ بیریہ خود نہیں رکھتا تو اس کو جو ہے وہ ٹوٹلی لوس ہے لوس اس مد میں ہے کہ جی اس کی جو ٹوٹل حکمرانی ہے وہ ختم ہو جائے گی جو اس کے رول ہے اس کو جو ہے کوئی بھی فائلوں نہیں کرے گا کیونکہ لاسٹم ہم نے دیکھا کہ جب بل کا مسئلہ بنا تو چارجز بڑے مینٹینس چارجز وغیرہ بڑے لوگوں نے احتجاج کیا تو کیا ہوا کہ بیریہ نے ان کی لائٹ وغیرہ کٹ کر دی ان کے گھر کے سامنے جو ہے وہ کیا ہوا کہ ایکسی ریکشن وغیرہ کر دی تو وہ لوگ جو ہے پھر عدالت گئے عدالت میں گئے تو بھی یہ سارا مسئلہ حل نہ ہو سکا اگر ان کی زمین جو ہے وہ لیز ہوتی ان کا گھر اگر لیز ہوتا تو پھر یہ ہوتا کہ لوگ جو ہے کبھی بھی تنگ نہیں کر سکتے تھے بیریہ کی انتظامیہ تنگ نہیں کر سکتی تھی لوگوں کو لوگ کسی کو تنگ نہیں کر سکتے تھے ان کا ٹوٹل جو ہے وہ عمل درامت جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہوتا تو البتہ یہ ہے کہ اگر لیز ہو جاتی ہے اور لیز کی فائلے جو ہے وہ بنا کے دی جاتی ہیں جس کو بی بی فائلے کہتے ہیں تو بی بی فائلے اگر بنا کے دی جاتی ہیں تو پھر اس سے جو ہے عام انسان کو جو ہے وہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے البتہ صرف اور صرف نہیں تو لیز کے چیکر میں جو ہے وہ خالی انویسمنٹ جو ہے وہ کروا کے دومین جو اختیار ہوگا وہ ملک ریاض صاحب کا ہی ہوگا وہ بیریہ کا ہی ہوگا تو اگر تو یہ لیز ہے تو پھر عام لوگوں کو بھی اس کی فائلے پروائیڈ ہونی چاہیے تو اس سے یہ کہ سارے جو شکو شبہات ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں تو بی بی فائلے جو ہے اگر اس کا ٹرانسفر نہیں دیتا تو پھر تو جو ہے کوئی اس کی کوئی قانونی حصیت تو نہیں ہے کہ جی لیز زمین ہے اور آگے جو ہے خالی یہ ہے کہ کیس لڑتے رہے ہیں کیس لڑنے کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ صدییں لگ جاتی ہیں اور اس کے بعد ریزلڈ جو ہے وہ زیرو ہوتا ہے کیونکہ ہم نے افیکٹس کے بارے میں جو ہے کافی بات کی اور افیکٹس کے بارے میں اکثر جو ہے ہمیں کومنٹس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ جی آپ لوگ آواز نہیں اٹھاتے اور وہی لوگ جو ہے وہ کومنٹ کرتے ہیں جنہوں نے کبھی بیریہ دیکھا نہیں اگر بیریہ دیکھا بھی ہے تو پھر یہ ہے کہ ان کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے کہ ہوا کیا تھا البتہ یہ ہے کہ افیکٹس کا جو مسئلہ ہے یہ بہت سنگین ہے ان کو جو ہے وہ ابھی تک پلوٹ جو ہے وہ پروائیڈ نہیں کیے گے تو ابھی کافی جو ہے اس وقت نیوز چل رہی ہے کہ اس سارے سونیریو کے اندر جو ہے لوگوں کو جو بھی اس وقت کی مطلب پوزیشن بنے گی تو لوگوں کو پروائیڈ کیے جائیں گے پلوٹ بی ٹی کے ٹو سے پہلے اور یہ دسمبر کے اندر نیوز تھی کہ دسمبر کے اندر جو ہے ان لوگوں کو مختلف آپشن جو ہے وہ دیے جائیں گے اور پلوٹ کے جگہ پہ پلوٹ ہی ان کو دیے جائیں گے جو باقی رہ گئے ہیں باقی یہ کہ پوزیٹیو اور نیگٹیو چیزیں ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہیں تو بحریہ کے اندر بھی اچھی اور بوری چیزیں ہیں مگر یہ کہ جو لائسٹیل بحریہ نے دیا ہے وہ کہیں موجود نہیں ہے جو ٹریڈنگ بحریہ ٹاؤن میں ہوتی ہے وہ کہیں پروپٹی کے حساب سے ٹریڈنگ نہیں ہوتی تو بی ٹی کے ٹو جو ہے اس کے لیز کے بارے میں جو لے کے اس کو کافی پوزیٹیو جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے تو اس کی حقیقت یہ ہی ہے کہ بی بی فائلوں کی بھی جو ٹرانسفر ہو وہ لیز کی مد میں ہو تو ہی جو ہے جب الارٹمنٹ وغیرہ ہوگی تو پھر اس وقت عام لوگوں کو فائدہ حاصل ہو سکے گا ادروائز لیز ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑتا یہ انفارمیشن تھی بی ٹی کے ٹو کے حوالے سے مزید اگر کوئی بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے تو ہمارا نمبر سکرین کے اوپر موجود ہے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں حاضر ہوتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ